بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں میرے دوستوں میرے بھائیوں اسلام علیکم گزشتہ چاند دنوں سے جو سیاسی صورتحال ہے میں اپنے کچھ تحفظات تجزیہ تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اتنی زیادہ صورتحال جو پچیدہ ہو چکی تو اس پر کچھ تجزیہ کر کے صحیح ہرائی قائم کر سکوں اور آپ لوگوں کو بتا سکوں کیونکہ میں تجزیہ کر تو ہوں نہیں مگر ایک سیاستدان ہوں سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ سب لوگوں نے دیکھا پی ٹی اے ہی نے ایک تحریک کا آغاز کیا اور کل اس کا گزشتہ رات اس کا خاتمہ ہو گیا اس تحریک کا میرے دوستو میں وہ بات نہیں کروں گا کہ کسی ایک پارٹی کو خوش کروں یا دوسری کی ہمدردیاں حاصل کروں یا کسی کے بارے میں غلط گائیڈ آپ کو کروں یا آپ سے ڈسوین انفرمیشن شیئر کروں سیاستدان جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں عوام کی نبض ہوتی ہے یہ ہم نے اکثر سنا ہے میں چھوٹے سے ایک لیول پہ ایک بھلکہ پی پی ون زیرو سیون کو پرزنٹ کرتا رہا ہوں اور کام کی ہے خدمت کی ہے لوگوں کی میں نے مجھے فخر ہے بے شک کافی مجھے خامیہ تھیں ہیں ہو سکتی ہیں رہیں بھی مگر دوستوں کو کبھی بیوہ کوف نہیں بنایا میں نے دوستوں کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ کبھی دھوکھا نہیں کیا میری قضیشتہ دھنے کے بارے میں کچھ دوستوں کے ساتھ بات ہوئی جس میں ایک زیکٹ میرا ایک دوست جس کا آفیس ڈی چوک میں تھا ہے ابھی بھی ہے آفیس کا نام یا ادارے کا نام میں نہیں ہی لینا چاہوں گا مگر اگر کسی دوست یا بھائی نے مجھ سے پوچھنا ہو تو میں بتا سکتا ہوں کیونکہ میں یہ سسپنس کرنے کا یا ذرائع کا لفظ نہیں آتا بات وہ انسان کرے جو ہنٹر پرسنٹ نہیں تو نائنٹی پلاس ہونے چاہیے میں بات کروں گا پی ٹی اے کے دھرنے کی میں مخاطب ہوں اپنی پی ٹی اے کے دوستوں سے میرے پی ٹی اے کے دوست خافی پریشان ہیں ہونا بھی چاہیے سیاسی ورکر ہیں مجھے ان سے ہم دردی ہے مگر میرے پی ٹی اے کے دوستوں میں ہمیشہ پہلی تفاہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں میں تو نون لیگ کے دوستوں سے مخاطب ہوتا رہا ہوں کیونکہ میرا نون لیگ سے تعلق رہا ہے بڑا اچھا رہا ہے آپ کی اور نون لیگ کی رمض میں فرق ہے اور میں نے آج یہ کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں نے دل میں سوچا کہ شاہ اس طرح کے ورکر اگر نون لیگ یا کسی اور جماعت میں ہونا تو جو آپ انقلاب انقلاب کی باتیں کرتے ہیں وہ کف کا کیا ہوتا مجھے پی ٹی اے کے دوستوں پہ اور بھائیوں پہ دکھ اور افسوس ہے اور مجھے ان کی ذہنی اور دلی کیفیت پہ میں پہنچ تو نہیں سکتا مگر مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں بھی ورکر ہوں سیاسی ورکر ہوں جو ان کے ساتھ ہو گئے دیکھیں میں پہلے تھوڑی دی چوک کی بات کرلوں کل ایکچولی ہوا کیا ہے یہ میں اپنے دوست کی زبان بن رہا ہوں جو دی چوک میں جس کا آفیس ہے جو مجود تھا دی چوک میں میرے پی ٹی اے کے دوستوں اور میرے سننے والوں میرے بھائیوں میرے پاکستانیوں سب سے پہلے آپ کا لیڈر اور بشرا بی بی وہاں سے فرار نہیں ہو رہے میں نے بھی لفظ استعمال کروں گا سب سے پہلے وہ آپ کو قلعہ چھوڑ کر جاؤں جہاں بھی گئے ہیں گئے ہیں سیاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور جو سیاست دان ہوتے ہیں وہ بھی اپنی ماں کے کی جگہ ہی پہ ہوتے ہیں اپنی عوام کے لیے ان کا پیار بھی اپنی جیسے ریاست اپنی ہم کہتے ہیں نا ریاست ماں کی طرح تو جو ہمارے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنے برکس کو بچوں کی طرح سمجھا کریں ان کو کھیل تماشاں گاجی اور مولی کی طرح نا سمجھیں کال آپ کے ساتھ پی ٹی اے کے دوستوں تو بہت بڑا پرینک ہو گیا ہے سب سے پہلے کنٹینر خالی کی ہے پی ٹی اے کی لیڈر شیپ نے مگر پی ٹی اے کا ورکر وہاں سے ہلا نہیں ہے جب اسے پتا چلا ہے جب اسے اندازہ ہو گا ہے کہ ہماری لیڈر شیپ چلی گئی ہے بھاگ گئی ہے اس نے غصے سے ڈنڈے چلائیں ہیں اپنی لیڈر شیپ کے کنٹینر پر انہیں غصہ آیا ہے ان کے جذبات سے کھیلا گیا ہے اور وہیں کسی شرکسند نے غصے میں آگ لگا دی کنٹینر کو یہ تو کافی دیر بعد کی بات ہے جب وہاں پولیس گئی ہے اور فائرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا میں اپنے ملک کی بنیادیں کھوکلی نہیں کرنا چاہتا کسی پہ بھی عظام لگا کر اللہ بہتر جانتا ہے وہاں فائرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مگر جو مجھے انفرمیشن ہے جب پی ٹی ایڈ کی لیڈرشیپ وہاں سے بھاگی ہے کسی قسم کی کوئی فائرنگ نہیں ہوئی یہ میں قوم کی یہ بات نہ سمجھ کر یا اپنے آپ کو ایک ذمہ دار یا کمہ سا سیش اور انسان سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی لیڈرشیپ وہاں میں بھاگی ہے آپ کو چھوڑ کر وہاں فائرنگ یا ظلم اور ستم نہیں ہوگا دیکھیں جب لیڈرشیپ بھاگ گئی تو پھر آپ کا کون باری سنا تھا میں اب فیصلہ بات سے آتا ہوں میں نے چھوٹی سی بات آپ کے دھنگی کر دی کہ میری اس بات کی کبھی زندگی میں ایک ایک پی ٹی اے کا ورکر تصدیق کرنا چاہے تو کر سکتے دوسرا مجھے یہ مجھے سوال کرنا ہے اپنے پی ٹی اے کے ایمینز اور ایم پی اے اور ٹیگٹ ہولڈر سے ان کا فیصلہ بات سے تعلق ہے کیونکہ میرا بھی ہے مجھے یہ بتائیے گا کل ہونے والے احتجاج میں کچھ دشتہ چھ سا دنوں سے سب ہی کے گھر پریس جاتی ہے ہمارے گھر بھی رہی ہے کہ ہم نے تحریکیں چلائیں کسی ایک ایمینے ایم پی اے کے سر پہ کسی کپڑے کے کسی کو گربان سے کسی نگر زیٹا ہو کسی ایک ایمینے اور ایم پی اے کے ساتھ بات تمیزی کی گئی ہو ایف آئی ایرے کٹے ہیں ایک دو اور دین کا میٹھا رہے ہیں صاحب باہر فوٹو سیشن کیا دو ڈائٹسو بندہ تھا میری رہائی فیصلہ باز میں سرگزر روڑ کے قریب ہے انٹرچینج کے پانچ منٹ کا فاسہ جامعہ رہی رہائش ہے میں نے خود اس جن گیا تھا وہاں پہ انٹرچینج کے دو سو سے زیادہ ورکر نہیں تھا اور پورے فیصلہ باز کے ایمینے اور ایم پی اے بان جمعہ سے فوٹو سیشن کروایا اور باغ گئے کسی نے ایک ڈنڈا نہیں کھایا آپ نے انقلاب لانا تھا نا تو کھاتے ڈنڈے خون نکلواتے ہیں ورکر اور نکلتا آپ تو دیکھ کر تیش میں آتا آپ کے پیچھے ورکر آتا ورکر نے آنا تھا آپ کے پیچھے ورکر آپ کی بھی ہی سن کی وجہ سے نہیں آیا آپ نے عوام کو پاگل بنایا پی ٹی اے کے ورکر کو پاگل بنایا اب میں اپنے پی ٹی اے کے دوستوں سے کہنے کو کچھ آ رہا ہوں میرا دل چاہ رہا ہے میرے بھائیوں سیاستہ نہ کہا کوئی باکوف نہ بنے میں نے بہت بڑی بڑی ریلیاں نکال لی ہیں میں نے بھی ورکر کا اثمال کیا ہے مگر میں نے انہیں باہت ساتھے تک ان کے گھر میں اتارا ہے اور میں صبح پانچ بجے تک جا گتا تھا جب ہم لہور کالا شاکہ ریلیاں لے کر گئے تھے سامباز بھی گئے تھے جب تک میرا ایک ورکر بھی اپنے گھر سو نہیں جاتا تھا میں جاغتا رہتا تھا میرا نمبر اون رہتا تھا میں پوچھ سکتا ہوں پی ٹی اے کے امرو ایم بی اے سے کہ آپ نے کسی کا حساس کیا کہاں ہیں وہ اس ٹائم کہاں پہ ہیں آپ کی پرچے ہو رہے ہیں بھاکے پر ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم آپ پہ تو ہوا ہی نہیں ہے ظلم تو ورکرز بھی ہو گئے اگر ہو گئے آپ نے تو ویسکوٹن نہیں سلوائی تھی ترنے کے لئے اور ان کا ایک بٹن بھی نہیں ٹوٹا تو میرے دوستوں پی ٹی اے کو پی ٹی اے کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں شکست نہیں ہوئی میں اپنے پی ٹی اے دوستوں کے جذبے کو سرات ہوں اور ان کی سیاست میں تھوڑی سی مچورٹی جاتا ہوں باقی وقت اللہ تعالیٰ حقیقی جانتا ہے اللہ تعالیٰ آپ میرا اور آپ کا حمی و ناصر ہو اور ہم ہمارے پاکستان کے اللہ تعالیٰ افاظت کریں بے شک نونلی کبر کر رہے ہیں پی ٹی اے کی ہیں جماعت اسلامی کی ہیں لبیک کی ہیں میں بحثی دبر کر آپ لوگوں کے ساتھ ہوں میرے دروازے آپ لوگوں کے لئے حاضر ہیں کسی کسی کی ہیلپ اور برکر کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں شکریہ اللہ حافظ